اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز بنانے کے لیے ایک اچھے مائک کی تلاش میں ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ مائک کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ کافی زیادہ سستے ہیں اور ان سے آپ کی ویڈیو کی ساؤنڈ کوالٹی کافی زیادہ امپروو ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے مائک کے ساؤنڈ پیٹرن کو سمجھنا ہے ساؤنڈ پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو مائک ہے وہ کس ڈائریکشن سے ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کنسٹرکشن اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دو طرح کے مائک ہوتے ہیں ایک کنڈینسر اور دوسرا ڈائنیمک کنڈینسر مائک کافی زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں اور ہلکی سی آواز کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں کنڈینسر مائک کے آگے مو رہ کے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کافی زیادہ دسٹنس میں بھی اگر آپ بولتے ہیں تو یہ آپ کی آواز کو کیپچر کر لیتے ہیں اس کے مقابلے میں ڈائنیمک مائک زیادہ سنسٹیو نہیں ہوتے اسی وجہ سے ڈائنیمک مائک کے آگے مو رہ کے آپ کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر تو آپ ایسی جگہ پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں جہاں پہ آس پاس بہت زیادہ نوائس ہے تو پھر آپ کے لیے ڈائنیمک مائک ہی زیادہ بہتر رہے گا ڈائنیمک مائک کا ایک ڈسڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا فرکوینسی پیٹرن زیادہ براؤٹ نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس میں آواز کی کوالٹی زیادہ بہتر نہیں ہاتی اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں جہاں پہ آس پاس کسی طرح کی نوائس نہیں ہے شور شرابہ نہیں ہے سٹوڈیو کے اندر اور آپ کا جو سٹوڈیو ہے بڑا ساؤنڈ پروف ہے تو پھر آپ کے لیے کنڈینسر مائک زیادہ بہتر رہتا ہے اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں اور زیادہ مہنگے مائکس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے بویا کا ایم ون جو کہ میں ابھی یوز کر رہا ہوں اور جس کی ساؤنڈ کوالٹی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا مائک ہے بویا کا ایم ایم ون ان دونوں مائکس کے بارے میں ابھی میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں یہ دونوں مائکس آپ کے لیے افورڈیول اور کوالٹی وائز بہت ہی اچھے رہیں گے اگر تو آپ ایسی جگہ پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں جہاں پہ آس پاس کسی طرح کی نوائس نہیں ہے شور شرابہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بویا کا ایم ون مائک جو ہے وہی بہتر رہے گا کافی زیادہ سستہ ہے اور کوالٹی وائز بھی بہت ہی اچھا ہے اور ریلائیبل بھی بہت زیادہ ہے آپ اس مائک کو باہر شور شرابے میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جو پیٹرن ہے وائز کیپچر کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ 360 ہے یعنی کہ یہ سبھی جگہوں سے آواز کو کیپچر کرتا ہے اس لیے اگر آپ باہر آؤٹڈور میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو باہر سے کافی زیادہ شور شرابہ اس کے اندر جائے گا جیسے کہ لوگ ویلاغنگ وغیرہ کرتے ہیں ویلاغنگ کے لیے یہ مائک بیسٹ نہیں رہے گا سٹوڈیو کے اندر اور گر میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بویا کا ایم ون مائک بہت ہی زیادہ اچھا ہے آپ اس کو اپنے ڈی ایس ایل آر کیمرے میں کمپیوٹر میں اور موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی بویا کا ایم ایم ون مائک یہ ایک ویلاغنگ کے لیے بیسٹ مائک ہے اور اگر آپ اس کو سٹوڈیو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی پرفارمس دیتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے آواز کو کیپچر نہیں کرتا بلکہ جو اس کے آگے ہم بولتے ہیں جو بھی چیز بولتے ہیں یہ ساملے سے آنے والی آواز کو کیپچر کرتا ہے جو اس مائک کے پیچھے سے اور سائیڈوں سے آوازیں آتی ہیں یہ ان کو کافی حد تک الیمینیٹ کر دیتا ہے ویسے بھی اگر آپ اس کو سٹوڈیو کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا یہ کور اتار سکتے ہیں اور اگر آپ بلوگنگ کے لیے باہر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کور کو چڑھا کے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے اگر باہر ہوا یا ونڈ چلتی ہے تو یہ کافی حد تک ونڈ کی آواز کو بھی ختم کرتا ہے ان کی لیٹس پرائز آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی بویا کا مائک لینے سے پہلے آپ نے جینین یا اوریجنل مائک کی ایڈنٹیفیکیشن کر لینی ہے کیونکہ مارکٹ میں یا ویسے بھی آن لائن کافی زیادہ جو فیک مائک ہیں بویا کے وہ بک رہے ہیں فروخت ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک سستا وائرلس مائک لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے K8 یونیورسل وائرلس مائک جو ہے وہ کافی زیادہ افورڈے ور رہے گا اس مائک کی کوالیٹی بھی ٹھیک ہے اگر آپ نیو یوٹیبر ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا جیسے جیسے آپ کے بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ بویا کا مائک جو وائرلس مائک ہے یا رود کا وائرلس مائک ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ